بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکچر نمبر سیون کے سیکنڈ پارٹ اوور پاپولیشن کے اوپر بات کریں گے ہم اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سوشل ورک میں ہمارا جو سوشل پرابلمز پاکستان ہے ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ اوور پاپولیشن ہے اپارٹ فرم ٹھوم پاکستان افیرز کا پاکستان سٹیڈیز کا ایکزیمنیشن اس میں بھی پاپولیشن سے ریجر دیڈیز یا اس کے میررز ٹو اوقام دو اوور پاپولیشن ایشو اوور پاپولیشن یا افیکٹ آف اوور پاپولیشن کچھ اس طرح کا ٹاپک جو ہے وہ ضرور آ جاتا ہے لیکن ہم چونکہ سوشل ورک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور سوشل ورک کا جو آنسر ہے آپ کا اوبر پاپلیشن کا وہ ایسے کہ پیٹرن سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں اور کرنٹ سٹیٹسٹکس جو آپ کو ابھی جو ورڈ بینک کا ہے ڈیٹا سٹیٹسٹکس اس میں پاکستان جو ہے وہ فیفت موسٹ پاپولیس کنٹری ہے اور چائنہ انڈیا یو ایسے اور انڈونیشیا کے بعد دنیا میں پانچواں بڑا ملک ہے پاکستان تو اب اس کے ہم ایفیکٹ اور اس کا ایک پڑھیں گے کہ اوبر پاپلیشن اور اس کا ایک پر کیا ہے 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 ہم کس طرح سے اس کو کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا پہلے ایک کرنیج کو ایکור پاپلیشن کو اگر دیکھیں تو پوری دنیا کا جو پہلا عرب کا وہ ہے لینڈ مارک جو مارک ہے وہ اٹھارہ سو تیس میں پورا ہوا اور یہ نیچے گراف بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو ایئر ویس چل رہے ہیں یہاں پہ تھاؤلنڈ ایلیمن ہنڈر ڈویلف ہنڈر تو یہ اٹھارہ سو تک تقریباً جو ہے وہ ایک عرب سے کم کم رہی ہے اٹھارہ سو تیس میں یہ ایک عرب پھر اسی طرح انیس سو باوند میں پھر اگلا عرب جو ہے وہ ہوا اور پھر نائنٹین ہنڈر اگلے پچاس سالوں کے اندر ساٹھ سالوں کے اندر ہم سات عرب کی عبادی کے اوپر دنیا میں پہنچے ہیں اور یہ اسی طرح پیٹٹ کی جارہی ہے کہ آگے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے گی جلدی تو یہ ایک آپ نے اوپر ویو ساتھ دے دینا ہے کہ جی ورڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ اس طرح سے ہے کہ یہ سیون بلین کا اتنا ایشو نہیں ہے جتنا کہ اس شورٹ ٹائم پیریڈ کے اندر پاپولیشن گروتھ میں انکریز ہے وہ ہے یعنی کہ یہ گروتھ پہت تیزی سے ہو رہی ہے تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے جو آپ نے اوپر ویو کے اندر لکھنا ہے کہ جی اور آل ورڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس طرح سے اس ٹرینڈ پر انکریز کر رہی ہے آپ کی جسٹ فر انفرمیشن یہ ہم نے اور ورڈ ان ڈیٹا جو ہے وہ اس کی پیپ سائٹ سے ایک یہ پکچر لی ہے جس میں پاپولیشن کا ایسٹی میٹس دیا جا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ رہی ہے اب ہم basically پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاپولیشن کو تھوڑا ساتھ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ جو انواریمنٹ کی کی بڑی ہو رہی ہے دیکھیں پاپولیشن کتنی ہوگی ہم اس کو کب اوور کہیں گے اوور میز یعنی کہ جتنا انوائرمنٹ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے اس سے زیادہ ہونا شروع ہوگی ہے اور سیکنڈی یہ ہے کہ جو فیسلیٹیز ہیں ریکوائیڈ یعنی کہ شیلٹر کی فیسلیٹی ہے یا فوڈ کی فیسلیٹی ہے یا سیکیورٹی ہے یہ جو ہے یہ آپ کے جو کنٹری ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ساری پاپولیشن کے لیے that means overpopulation ہو چکی ہے overpopulation leads to food security and also environmental problems یعنی کہ problems ہم دیکھیں گے کہ آگے بہت سارے ہیں ڈان یہ کہتا ہے with some 225 million people پاکستان is the world's fifth largest population یعنی کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ تقریباً جو ہے وہ 22 کروڑ کی عبادی جو ہے وہ اب ہو چکی ہے اور national growth rate is of 2.2% although کہ یہ کم ہوا ہے پہلے سے اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ growth rate جو ہے وہ کس طرح سے کم ہوا ہے لیکن growth rate ابھی جو ہے وہ 2.2% ہے اور یہ آگے کم ہو رہا ہے overpopulation in پاکستان is a serious issue that leads to social economic psychological problems and contribute directly to the increasing poverty غربت بڑھ جاتی ہے food shortage ہو جاتی ہے illiteracy stunted growth یعنی کہ malnutrition یہ issues جہاں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ basically overpopulation کا ایک overview پاکستان کے اندر آپ نے اس طرح سے start کرنا ہے اب ہم آگے سٹارٹ کریں گے causes of growth in population یعنی کہ جو growth ہے اس کی causes گیا ہیں تو number one ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہماری life کی overall quality of the life improved ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس improvement کے چکر میں بھی ہماری population جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو number one is improved life expectancy over the years life expectancy یعنی کہ کتنے سال لوگ جی سکتے ہیں تو current life expectancy جو 66 years ہے اور پاکستان کے 1955 سے دیکھیں تو یہ پہلے 35-38 years تھی ٹھیک ہے جیسے ایسے ہماری life standard of living لوگوں کا بہتر ہو رہا ہے تو یہ life expectancy male female جو ہے وہ female کی زیادہ ہوتی ہے male کی کام ہوتی ہے تو یہ 66 years on average جو ہے وہ اب چلی گئی ہوئی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ population جو ہے پھر اس کا مطلب ہے grow کر رہی ہے یہ دیکھیں graph کس طرح سے اوپر جا رہا ہے تو life expectancy بہتر ہو رہی ہے second is improved birth rate fertility rate یعنی کہ جو birth rate ہے وہ in comparison with the death rate یعنی کہ births ریضا زیادہ ہو رہی ہیں اور deaths جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں چونکہ expectancy بہتر ہو رہی ہے تو ایک certain period کے اندر جو ہے وہ although کہ per woman جو births ہے وہ کم ہو رہی ہیں overall اگر آپ دیکھیں تو fertility rate was 3.4 births per woman ٹھیک ہے جی یہ 6.6 تھا in 1971 ٹھیک ہے لیکن اس وقت کیا تھا death rate بھی بہت زیادہ high تھا اب death rate جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے birth rate بھی اس حساب سے کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی death rate سے زیادہ ہے تو improved birth rate یعنی fertility rate جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی population میں اضافہ ہو رہا ہے نمبر 3 پہ progress in medical knowledge دیکھیں ill health کی وجہ سے لوگ پہلے ان کی مضیب early death کی reasons جو ہے وہ one of the major reasons کوئی نہ کوئی disease ہے ٹھیک ہے تو وہ medical knowledge نے بڑی progress کر لیے ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ life جو population ہے اس کی growth میں بھی ایک بنایا ہے although یہ blessing ہے لیکن اس کے حساب سے ایک effect کیا رہا ہے اس کا cause کیا بانگا کہ population جو ہے وہ increase ہو رہی ہے پاکستان میں جو successive governments ہیں انہوں نے health کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ focus کیا ہے اور rural health center اور اس طرح سے although کہ they are not still sufficient لوگوں کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جس طرح سے improve ہو رہی ہیں جو کہ basically transportation as a means to access to the medical facilities یعنی کہ جو rural areas کے particularly جہا پہ health medical facilities یہ improve ہوئی ہے تو وہ بھی ایک factor جو ہے اس میں count ہوتا ہے secondly آپ دیکھیں کہ improvement in food and agricultural facilities اور جو food production ہے اس کے اندر technological جو advancement ہے اس کی ویسے although کہ this is not sufficient یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو mitigate کرنے کے لیے ور population کے problem کو ہمیں ابھی بھی advancement کی ضرورت ہے لیٹس technologies کی ضرورت ہے seed اور plant growing کی جو بہتری ہے وہ لائی جا سکتی ہے لیکن still comparison to the 1950 60 70 پاکستان نے یہ فسیلٹی کے اندر improve کیا ہے تو وہ بھی ایک جو factor ہے کیونکہ early marriage ہے وہ ہے یا ہمارے rural areas میں particular marriage کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے professional growth career development ان چیزوں کے اوپر کم focus کیا جاتا ہے تو one of the major reasons is کہ جی آپ universal marriage ہو گئی یا child marriage ہو گئی child born پر couple ہو گیا یہ rural areas میں ہے یہ تھوڑی سا orthodoxy ہے پرانے قدیمی وہ ایک سوچ ہے تو اس میں یہ ہے کہ بچے ہماری بڑا پہ کے اندر مدد کریں گے یا ہیلپ کریں گے ہمارا سہارا بنیں گے تو اس حساب سے یہ سیگمنٹ سوسائیٹی ہیں یہ اس چیز کو اتنا زیادہ کیٹر نہیں کرتا کہ ہماری جو فائنینشل ہے سیچوئیشن اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا تو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی فائملی پلاننگ کی طرف ہم نہیں جاتے اس کو دھیاتوں میں بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے وہ ایک فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور پھر چونکہ جوائنٹ فائملی سسٹم میں رہ رہ ہوتے ہیں وہ سب کا خرچہ پانی کٹھا چادرہ ہوتا ہے تو اس حساب سے بھی کسی ایک فائملی کے اپر بڑھنے نہیں پڑتا اور اس حساب سے پھر سوچ ہوتی ہے اولاد ہونا ہے نسل آگے چلنی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن وہ ساری چیز ہیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں لیکن جب آپ ایک فائملی کے جو جتنا سپورٹ کر سکتی ہے اس سے بڑھ جائیں چیزیں تو وہ پھر ملک کے اوپر کارتا ہے اس طرح یہ آپ سنگل فائملی یونٹ کے اوپر کام کرتا ہے انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز لوگ انگیج کہاں پہ ہوں یعنی بچوں کو انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز بچوں کی بڑی کام ہے بہت ہی زیادہ نہ ہونے کے برابر ہیں شہروں میں تھوڑی بہت ہیں پارک ہوگی رہے ہیں وہ بھی اوپرلی پوپولیٹڈ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ویکنڈ ہوگی بیتر ہو رہا ہے لوگ اب نکلتے ہیں باہر پارکوں میں جاتے ہیں سیہرو سیاہات ہمارے مقام جاتے ہیں بڑا پوزیٹیو چینج آ رہا ہے لیکن پھر روریل ایریاز میں کمپیر کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے اور اس وجہ سے ان کا فوکس جو ہے وہ پھر پوپولیشن گروز ہو رہا ہوگا لیکن اس حساب سے فیملی پلاننگ نہیں ہو رہی جو رائی ٹارگٹ آڈیاں سے اس پروگرام کی اس تک نہیں پہنچ جا رہا جو باشاور لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اس حساب سے تو یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے اس کے بعد ہے افیقٹ اف برابر یوز ہو رہے ہیں یعنی کہ ہماری ایک ہی ارث ہے لیکن ریسورس اتنے یوٹلائز ہو رہے ہیں جتنے کہ 1.7 ارث کے پاس ہوں اور 2050 تک کہتے ہیں کہ ہمیں تین اس طرح کی زمین یں چاہیئے ہوں گی اپنے جو ریسورس ہیں ان کے استعمال کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ہے جتنا پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا اثر ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر پڑھتا ہے جیسے جیسے عبادی بڑھتی جائے جتنے پیٹ ہوں گے پاکستان کے اندر اتنی سپیڈ ہی نہیں ہے اور یہ پر بڑھ ایفیکٹ ہے فوڈ شارٹ اور فوڈ انسکیورٹی کسی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہوسنگ پرابلم ہے تو یعنی کہ چونکہ پپولیشن زیادہ ہوگی ہر انڈویجیل یونٹ کو ایک گھر چاہیے آپ پھر میٹ نہیں کر پائیں گے پپولیشن زیادہ ہوگی پھر اس کے بعد انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہی آلوہ کہ ہمیں اب کرنٹی جو ہے وہ فور پائنٹ سکس پائی پرسنٹ جو ہے وہ سٹیٹسٹکا ڈاٹ کام کی ویب سیٹ کے مطابق ہم ادھر سٹینٹ کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی انکریز ہو رہی اور بڑے ریپیڈلی انکریز ہو رہی آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے جمپ جو ہیں اس میں وہ آ رہے ہیں تو انیمپلائیمنٹ کے اندر ایک انکریز ہوگا پھر اس کے بعد ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ آراؤنڈ فورٹی پرسنٹ ابھی تک لٹریسی ہے اور یہ جو ریٹ ہے پچھلے دس پندرہ سالوں سے آلموسٹ سیون سیسٹی پرسٹ ہی لٹریسی ریٹ ہمارا چلتا آرہا یہ ٹوٹل کی یہ فگر ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں آلموسٹ سٹیگنٹ ہے یعنی یہ زیادہ ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو یہ جو ہے آپ آپ کی سکولنگ فیسلٹیز اتنی ایویلیبل نہیں ہے بچوں کے لیے یا جن سکولوں میں لوگ پڑھانا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ارننگ ہینڈز آجاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پڑھان نہیں سکتے تو ہماری ارننگ ہینڈز ہی بن جائیں بچے تو وہ ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں جس کی وی سے ہماری سوشل پرابلم آگے ہم پڑھیں گے تو وہ ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا پر کیپٹا انکم دیگریز ہو رہی ہے اور وہ ڈاؤن ہو رہی ہے پر کیپٹا انکم چونکہ ہمارے پاس کیا میرز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنی اگری کلچرل ڈیویلپمنٹ کو امپروو کرنا ہے سائنٹیفک فارمنگ ٹکنیک جو آپ کا سیڈ ہے اس کو امپروو کرنا ہے پردکشن جو کپیسٹی ہے وہ زیادہ کرنی ہے سب سے پہلے سیڈیشن ہوگی وہ سیڈیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگری کلچرل ڈیویلپمنٹ کی اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اگری کلچرل پردیوز جو ہے وہ کام نہیں کر رہی وہ آپ کی اگری ہوجاتی ہی ہی کنٹری کی پردکشن جو ایک سیپر بھر انکم جنری ایکٹیویٹی میں جو ہو جاتے ہے سیڈیشن 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 یا برث کنٹرول جو بھی سیڈیشن سیڈیشن پلاننگ کے پروریم کے تیب دی جاتی ہیں وہ دی جانی چاہیے نیکس رائز ایج ایج اف میری جانی یہ سوڑا سا سیڈیشن وہاں پہ تو ایج سوڑی لیکن جو اللہ سیڈیشن 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 ہنی ری وہاں پہ تھوڑا سا سیڈیشن of the woman needs to be improved internal migration based on redistribution of resources یعنی کہ آپ country کے اندر جہاں پہ resources آپ کو زیادہ لگتے ہیں جہاں پہ fertile land ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو پیشلی گورنمنٹس ہیں ان کے اندر یہ ہوا بھی صحیح لوگوں کو زمینیں جو دی گئیں جہاں پہ fertile lands ہیں وہاں پہ وہ آپ نے جو اپنی population ہے اس کو migrate کروایا اور وہاں پہ ان کو opportunities income generating opportunities provide کی اس کے بعد ہے جی social security security کے program جو ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے اس کا ایک matter یہ social security کا یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی ایک جو ہے کہ جی جو بچے ہیں ان کے اوپر dependence ہوگی old age میں وہ چیزیں تھوٹی سی کم ہو جائیں گی state جو ہے وہ as a mother جو ہے وہ لوگوں کو خیال رکھے اور ان کی health کی medical کی facilities جو ہیں وہ ان کو provide کرے ان کو old age benefits دے social security کے over the age of 60 اگر ان کے پاس income generation نہیں ہے کوئی source نہیں ہے تو government اس کو help out کرے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک perspective جو ہے وہ over the period of years یہ ختم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی government کے programs available ہیں we don't need to create burden کے جی اور بچے پیدا کر کے پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ rely کریں تو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ as a whole جو ہے وہ ہماری societies کو چونکہ یہ social worker اور being a social worker جو small families ہیں ان کو encourage کیا جانا چاہیے کہ nuclear families کا جو concept ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو resources of the family ہیں وہ بڑے اچھے distribute ہو جاتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو اچھی opportunities ملتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کا ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ over population میں help out کر سکتے ہیں government کو تو اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم ہوا اگر آپ کے کوئی questions ہوں یا suggestions ہوں تو ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل subscribe نہیں کیا اور definitely یہاں پہ ہم statistics میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ around 60% جو ہمارے viewers ہیں انہوں نے subscribe نہیں کیا لیکن ہمارے lecture جو ہے وہ regularly دیکھتے ہیں تو ان سے request ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی sport کریں اور اپنا چینل کو ضرور subscribe کریں thank you so much